بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب نو بج کرتیس منٹ پہ ملک معروف دینی واسری تعلیمی ادارے جامعہ تر رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں بیش کیا جاتا ہے ناظرین اکرام روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں محصول ہوتے ہیں مفتین اکرام کے نحات سینئر پینل ہوتا ہے ہمارے ساتھ ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھتے ہیں وہ جو بھی جواب ان آیت فرماتے ہیں اس پروگرام کے ریفرنس سے آپ اپنے سوالات کے جوابات سن پاتے ہیں اور ناظرین اکرام آج بھی یہی سب کچھ ہوگا اور اگر آج بھی آپ اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اپنے فیس بک پر جانا ہے یا پھر یوٹیوب اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو یوٹیوب پر جائیں گے اور فیس بک اور یوٹیوب کے سرچین میں جی ٹی آر میڈیا ہوس لی کر ہمارا چینل یا پھر ہمارا پیج آپ سرچ کریں گے اس کے بعد لائک یا سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر اسی چینل پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے نیچے دیئے گے کومنٹ بار میں سوال تحریر کریں گے اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اور جواب کا انتظار آپ نے فرمانا ہے اور سوال تحریر کرتے وقت آپ نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ فرقہ ورانہ نویت کے سوالات سے گریز کرنا ہے اور اسی طرح جتنے بھی سیاسی نویت کے سوالات ہیں یہ پھر بار بار دہرہ جانے والے سوالات ان سے بھی آپ گریز بڑھتیں گے تاکہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو جگہ مل سکے اور آپ کے سوالات کا جواب آپ کو حاصل ہو سکے ناظرین اکرام آج کی نشیس کے جو معزز مہمانہ موجود ہیں ان کا تعارف آپ کے خدمت میں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں مفتی حسد اللہ شہباز صاحب کل ورن اونلی موجود تھے ہمارے ساتھ اور آج ان کے ساتھ دے رہے ہیں مفتی عمران مجید صاحب تعارف آپ کے سامنے ہے مفتی حسد اللہ شہباز صاحب سینئر مفتی بھی ہیں اور ساتھ 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 الحدیث ہیں جامیت رشید کراچی کے اور جامیت رشید کے شعبہ تخصصات کے معامل مسئول ہونے کے ساتھ ساتھ شعبہ فلکیات کے آپ عظیمہ دار اور مسئول اور ڈائریکٹر ہیں اور ماہر فلکیات بھی ہیں اور آج کی دوسرے معزز مہمانہ مفتی عمران مجید صاحب جس طرح میں نے ارز کیا عمرے کے مبارک سفر سے تشریف لائے ہیں ویلکم کرتے ہیں ان کو اکبر پھر پروگرام میں اور آپ بھی معامل مفتی ہیں دارالفتہ جامیت رشید کراچی کے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامیت رشید کراچی کے اور ساتھ ساتھ ماہر معاشیات بھی شمار کیے جاتے ہیں آئی بی اے کراچی سے ایم ایس کر رکھا ہے ایکنومکس کے اندر پہلا سوال ہے عظیفہ احسان صاحب کا مفتی عصداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں ہے اس سوال ہم نے ایک پلوٹ لیا تھا جی نیت یہ تھی کہ رہائش کے لیے گھر بنائیں گے مگر اب اس کو بیچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا اس پر زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پلوٹ انہوں نے جب لیا تھا اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی صرف گھر بنانے کا ارادہ تھا اب انہوں نے پلوٹ بیچنے کا ارادہ کیا ہے بیچا نہیں ابھی تک تو اگر ابھی تک بیچا نہیں ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے جب یہ بیچ دیں گے تو بیچنے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی تو اس کے اوپر اگر حولان حول ہو جائے یا پھر ان کی زکاة کی تاریخ آ جائے اور وہ رقم ان کے پاس موجود ہو تو زکاة ہوگی ورنہ نہیں ہے بہت شکریہ مصرح جزاکم اللہ اور اگلی سوال ہم سے پوچھا ہے نوشیرہ سی حماد صاحب نے کسٹوں کا کاروبار اور سولہ لاکھ سامان لوگوں کو کسٹوں پر دیا ہوا ہے کیا اس کی زکاة دوں گا یہ زکاة ادا کرنا ضروری نہیں ہے جی ہاں یہ انکم مال تجارت ہے تجارت کے اندر جتنا بھی مال لگا ہوا ہو اس سب کی زکاة ہوتی ہے لہذا یہ سورہ لاکھ لگے ہوئے ہیں یا اس سے زائد لگے ہوئے ہیں اس سب کی زکاة دینا ان کے لئے میں ضروری ہوگا بہت شکریہ مصرح بینگلور صاحب بکر صاحب پوچھ رہے ہیں اپنے لئے کچھ کپڑے خریدے تھے لیکن استعمال نہیں کیے کیا وہ زکاة میں دے سکتے ہیں یا الگ سے کپڑے خرید کر دینا ہوگا یا صرف نقدی ہی دینا ضروری ہے کیا فرماتے ہیں اس کا جواب کل غالباً ہو چکا ہے کہ یہ وہی کپڑے بھی دے سکتے ہیں جتنے کے خریدے ہیں اتنے کی زکاة ادا ہو جائے گی الگ سے کوئی نقدی دینا ضروری نہیں ہے جزاکم اللہ کامرہ نکرم صاحب پوچھتے ہیں عمرہ پر جاتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ اس کا دو سالہ بچہ بھی ہو تو کیا اس بچے کا احرام بغیرہ بھی ہوگا جی ہاں اس بچے کا بھی کچھ غلطی ہو جائے یا کوئی جنایت ہو جائے تو اس کے وجہ سے دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا یہ اس کو احرام بچے کو اس لیے بنوایا جاتا ہے تاکہ اس کو عامال کی مشک ہو جائے اور اس کو عادت ہو جائے ورنہ شرعان جیسے عام احرام ہوتا ہے وہ احکام اس کے نہیں ہیں بہت بہت شکرم صاحب محمد اسغر خان صاحب دیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں ایک شخص نے عمرہ کیا بالوں کا چوتھائی سکٹوا دیا حلق نہیں کروایا پھر وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلا گیا اب وہ واپسی میں دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اب کیا حلق ہی کروانا ہوگا یا کوئی اور صورت بھی ممکن ہے دیکھا جائے گا کہ ان کے بال سر کے اوپر جو بال موجود ہیں وہ ایک پورے سے زیادہ ہیں یا اس سے کم ہیں اگر ایک پورے سے زیادہ بال ہیں تو یہ قصر بھی کروا سکتے ہیں لیکن اگر ایک پورے سے کم ہیں تو پھر ان کو حلق کروانا ضروری ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ یہ حلق ہی کروائیں اس میں زیادہ سواب ہیں بہت شکریہ جی سبیحہ اصغر صاحبہ کا اگلہ سوال ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ خانہ کعبہ کے ایک حصے میں درار پڑی ہوئی ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت آئی تھی کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت ہے اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے ویسے ہی کسی نے یہ واقعہ بنا کے بھیج دیا ہے ورنہ اس کی کوئی حقیقت وہاں نہیں ہونا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی امی نجم ساقب یہ امی نجم ساقب نجم ساقب صاحب اسیحالکھوٹ سے پوچھتی ہیں کہ پندرہ شعبان کا روزہ حدیث سے ثابت ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا صرف پندرہ کا روزہ رکھا جائے گا یا اس کے ساتھ چودہ تاریخ یا پھر سونہ تاریخ ہے یعنی دو روزے رکھنا ضروری ہوں گے نجم کیا اس میں قضا روزہ کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں یہ جو پندرہ شعبان کیونکہ ابھی آنے والی ہے اس لیے بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوالات پوچھیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے رات کی عبادت اور دوسرا ہے دن کا روزہ تو رات کی عبادت کے بارے میں تو کچھ روایات ملتی ہیں لہذا اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن فضائل میں وہ چل سکتی ہیں لہذا رات کی عبادت تو ثابت ہے اگرچہ مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے لیکن اس رات میں ذکر و عبادت کی جا سکتی ذکر و تلاوت کی جا سکتی ہے یا ایسی چیزیں جو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں فضیلت بحرال اس کی ہے لیکن دن کے جو روزہ ہے اس کے بارے میں کوئی الگ سے سریح روایت موجود نہیں ہے لہذا اس دن کو خاص پندرہ شعبان کی وجہ سے روزہ رکھنا یہ تو علمان مکرو لکھا ہے ہاں البتہ اگر کسی کی عادت ہے وہ تیرہ چودہ پندرہ ایام بیز رکھتا ہے تو ایام بیز کے روزے مسنون ہیں تو لہذا اس کے درمیان میں پندرہ شعبان کا روزہ بھی آ جائے گا تو تیرہ چودہ پندرہ کے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتے تو رکھ سکتا ہے لیکن وہ ایام بیز کی وجہ سے مسنون ہوں گے پندرہ شعبان کی وجہ سے مسنون نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی مفتی عمران مجید صاحب سے شفی اللہ صاحب نے سوال پوچھا ہے سعودی عرب سے آپ تشریف لائے ہیں اور سوال بھی پیچھے پیچھے ہے کیا غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر غسل کے دوران وضو کے فرائز بھی پورے کر لیے ہوں جو عموماً ہو جاتے ہیں اور ان فرائز کی تکمیل کے دوران یا اس کے بعد کوئی ایسا کام نہ ہوا جس سے وضو ٹوٹتا ہے تو یہ غسل اس سے وضو بھی ہو جائے گا اور اس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے بہت شکریہ محمد صاحب ساجی سارا اور آلپنڈی سے بوچھتے ہیں ایک شخص زہر کی نماز پڑھ رہا ہو اور دو رکھتیں پڑھیں ہوں کہ اثر کا وقت داخل ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے جب زہر کی نماز زہر کے وقت میں شروع کر لی تو اب یہ نماز ادا ہی کہلائے گی اگرچہ یہ اثر کے وقت میں جا کر ختم ہو یا زہر کے وقت میں ہی ختم ہو جائے تو اس لیے اس صورت میں کوئی حرج لازم نہیں آتا وہ نماز ان کی ادا ہی شمار ہوگی اور اثر کا وقت داخل ہونے سے کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن یہ خیال اگنجی یہ اثر کی نماز کا حکم ہے فجر کی نماز کا یہ حکم نہیں ہے جزاکم اللہ صبح صحیح صحیح صاحب اگن سوال ہے جی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے چاہیے یا نہیں اگر ہاں تو نفل نماز میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھنے کی صورت میں ہر ایک سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مسنون نہیں ہے اگرچہ اولا اور بہتر ہے تو اگر پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے اور اگر نہ پڑھا جائے تو اس سے کوئی سنت عمل کا ترق لازم نہیں ہوتا اس لیے اگر یہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ سورتیں ملا رہے ہیں تو اس میں بھی ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر زیادہ دفعہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں پر بچھو کرم صاحب اللہ صاحب سے پوچھا ہے نور محمد صاحب نے سعودی عرب سے قرات پڑھتے وقت درمیان میں کچھ حروف بھولے سے رہ گئے ہوں یا غلط پڑھ لیا انہیں اور تشہد میں جا کر یاد آیا کہ وہ تو غلط ہی ہو گئی یا یاد نہ آیا دونوں صورتے ہیں دونوں صورتے میں حکم بتا دیں دیکھیں یہاں پر یہ دو چیزیں پوچھ رہے ہیں ایک یہ کہ بھولے سے کوئی الفاظ رہ گئے ہوں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ غلط پڑھ لیا تو یہ دونوں صورتوں کا تھوڑا سا الگ حکم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ سب سے وہ کم مقدار جس سے نماز جائز ہوتی ہے وہ کتنی ہے تو وہ کم احتیاط کے طور پر جو کول اختیار کیا جاتا ہے تو وہ تیس حروف کا ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں کم از کم تیس حروف تک تلاوت کیے جائیں تو نماز درست ہوتی ہے اس سے کم میں نماز درست نہیں ہوتی تو جہاں تک بھولنے کی بات ہے تو اگر تیس حروف تک تلاوت کر لی ہے اور اس کے بعد کوئی الفاظ بھول جاتے ہیں تلاوت میں تو اس سے کوئی فرق نہیں آتا سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نماز درست ہو جائے گی لیکن جو غلط پڑھنے کی بات ہے تو اگر غلط لفظ پڑھا اور ایسا غلط پڑھ دیا جس سے تلاوت کے معنی میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے اور اگر اس کی حقیقت مراد لی جائے تو نعوذ بلہ کفر تک بات جاتی ہے اور پھر اس نے اس کو دوبارہ ٹھیک بھی نہ کیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اس سجدہ صاف کرنے سے وہ درست نہیں ہوگی لیکن اگر ایسا غلط پڑھا اور پھر اس کو دوبارہ درست پڑھ لیا تو پھر نماز سے ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اور اگلی سوال ہے جی وہ بھی سعودی عرب سے ہی ہے سورہ فاتحہ اور تشہد پڑھ کر بھول گئے اور دوبارہ پڑھ لیا یادانے پر تو نماز کا کیا حکم ہو جائے گی اب یہاں پر بھی دو چیزیں یہ پوچھ رہے ہیں ایک سورہ فاتحہ اور تشہد دونوں کا حکم تھوڑا سا الگ الگ ہے جہاں تک سورہ فاتحہ کی بات ہے تو سورہ فاتحہ اگر سورہ ملانے کے بعد دوبارہ پڑھی ہے یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی پھر اس کے بعد سورہ پڑھی اور پھر اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس سے کوئی نہ سجدہ صاحب لازم آئے گا اور نہ کوئی اس میں نماز میں کوئی خرابی ہوگی بلکہ یہ نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی کسی سورہ کو ملانے سے پہلے پہلے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ تقرار کتنے حروف تک ہوا ہے اگر بیالیس حروف یا اس سے زیادہ تقرار ہوا ہے تو پھر یہ بھول کر پڑھنے کی صورت میں سجدہ صاحب ہے اور جان بوجھ کر پڑھنے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اور بیالیس حروف کا جو کاؤنٹ بنتا ہے وہ الدین کی یا تک بنتا ہے یعنی الدین کی یا تک یا اس سے زیادہ اگر تقرار فاتح ہوا اور جان بوجھ کر ہوا تو نماز فاسد اور اگر بھول کر ہوا تو پھر اس میں سجدہ صاحب لازم آئے گا اور اس سے کم اگر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں آتا اور جو تشہد کا یہ بوجھ رہے ہیں تو تشہد میں جو قادہ اولہ کی تشہد ہے اس کا الگ حکم ہے اور قادہ ثانیہ کی جو قادہ اخیرہ ہے اس کا الگ حکم ہے اگر قادہ اولہ میں تشہد کو دوبارہ تقرار کے ساتھ پڑھا تو اس میں پھر یہی حکم ہے کہ اگر بیالی صورت تک اس کو تقرار کے ساتھ پڑھا تو پھر چونکہ اس کے بعد قیام رکن نماز ہے اس میں تاخیر ہوئی تو پھر جان بوجھ کر بڑھنے کی صورت میں نماز فاسد اور بھول کر بڑھنے کی صورت میں سجدہ صاحب لازم ہوگا لیکن قادہ اخیرہ میں اگر تشہد کو دوبارہ پڑھا تو وہ چونکہ موزے دعا ہے ایک دعا کا مقام ہے تو وہاں پر اس کی زیادتی سے کسی رکن کی تاخیر لازم نہیں آتی اس لیے سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہوگا اور نماز میں بھی کوئی فساد یا کوئی خرابی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی بلکہ شکریہ محمد صاحب سے انڈیا سے پوچھتے ہیں نماز مگر سجدہ صاحب لازم نہ ہو مگر احتیاطاً کر لے تو کیا نماز پر بھی فرق پڑھے جی اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں بڑھے گا اور بلکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر نماز میں ایسے کام انسان سے ہو جاتے ہیں جس کا بعض دفعہ حکم معلوم نہیں ہوتا کہ سجدہ صاحب اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا تو ان صورتوں میں بھی احتیاطاً کر لینا چاہیے کہ اگر ہوا تو وہ ہو جائے گا اور اگر نہ ہوتا ہو تو پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا بہت شکریہ کشمیر سے شاوکہ صاحب کا سوال ہے کیا مقروع وقت میں سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے یعنیز کیا مقروع وقت میں سجدہ کے اندر دعا کر سکتے ہیں یہ کنجائش نہیں ہے لیکن یہ جو سجدہ تلاوت کی جو بات کر رہے ہیں تو مقروع اوقات اگر تو تین مقروع اوقات کی بات کر رہے ہیں جیسے طلوع کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور زوال کے وقت اور آخر میں سورج غروب ہونے اور اس سے پندرہ منٹ تقریباً پہلے تک ان تین اوقات کے اندر سجدہ تلاوت نہ کرنا بہتر ہے اور پہلے کا جو تلاوت پہلے کی ہو اور اس وقت سجدہ تو بالکل بھی نہیں کیا جائے گا اور اگر اسی وقت تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت سجدہ کرنا اگرچہ جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے اور ان تین اوقات کا جن کا میں نے ذکر کیا ان کے اندر سجدہ شکر بھی یا سجدہ دعا بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی شرط یہ ہے کہ اس کو مستحب یا مسنون نہ سمجھے اس کو لازم نہ سمجھے ٹھیک ہے اور اس طرح کے مقام پر نہ کرے جس سے دوسرے لوگوں میں ایک فاسد عقیدہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو لازم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان شرائط کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ راولپ میڈی سے ساجی صاحب کا سوال ہے فرض روزہ ساکت ہونے کے لیے بیماری کے عذر کی تعریف کیا ہے دیکھیں اس میں اب یہ کافی تفصیلی ایک سوال یہ پوچھنا چاہا رہے ہیں کہ یہ تفصیل سے بتا دیں کہ وہ کون سے ہیں تو پوری تفصیل تو شاید یہاں بتانا ممکن نہ ہو لیکن میں اس کو مختصرن اگر ارز کروں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایسی بیماری ہو کہ جس میں کسی عذر کے ہلاک ہونے کا یعنی کسی جسم کے کسی حصے کے تباہ ہونے کا یا خود انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی بیماری میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بیماری ہے لیکن اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور تیسی صورت یہ ہے کہ بیماری ہے تو نہیں لیکن اس کے روزہ رکھنے سے اس بیماری کے آنے کا اندیشہ ہے لیکن اس صورت میں کسی ماہر ڈاکٹر جو دیندار ڈاکٹر ہو اس کا کال ضروری ہے یعنی وہ ان کو کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو یہ بیماری اگرچہ آپ کو نہیں ہے لیکن یہ روزہ رکھنے سے آپ کو ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے تو یہ تین چار سٹیجز ہیں یا تین چار صورتیں جس میں بیماری کے اندر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن یہ اصولی بات ہم نے بتائی ہے اس عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے کوئی خود احکام نہ نکالیں بلکہ جب کوئی خاص صورت پیش آئے جب روزہ چھوڑ دیں گے تو اگر بعد میں قدرت ہوئی تو پھر تو قضا رکھنی پڑے گی اور اگر قدرت نہ ہو سکے تو پھر ہی دیا جائیں مطاہر صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میرا فلان کام بن جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا پھر کسی وجہ سے نہ رکھ سکے نیت کرنے سے کوئی منت یا نظر لازم نہیں ہوتی جب تک اس کو زبان سے کہا نہ جائے منت کے الفاظ کے ساتھ تو یہ جب انہوں نے دل میں نیت کی ہے صرف تو ان پر روزے لکھنا لازم نہیں ہے بہت شکر مفتی حسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت بن انڈیا سے رزوان صاحب کا سوال ہے جی شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا کہ یہ حدیث درست ہے اگر ہاں تو کیا وضاحت ہے جی ہاں ایک روایت میں ہے ترمزی شریف میں روایت ہے کہ کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ تشریح اس کی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع سے وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا ہی نہیں بلکہ اس میں جہنم سے نکالے جانے کی رکھت ہے کہ شروع میں تو اب جائے گا اور جانے کے بعد کتنے عرصے تک وہ سزا بھگتا اس کی کوئی پتہ نہیں ہے ہاں لبتہ بالآخر اس کو نکال لیے جائے گا یہ اس کا مطلب ہے لیکن اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے شروع سے اور کوئی نیک عمل نہ کرے صرف ایمان دل میں لے کے چلا جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ صرف دل میں ایمان ہو اور آدمی کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے لیکن بکیہ آمال بھی ضروری ہیں اگر آمال نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی پھر میں شکریہ مصرش ظاہر خان صاحب کوئیٹر سے پوچھتے ہیں کہ کامتی تعلیمی ادارہ ہے جس میں کھانے کے بعد ایک طالب علم بلند آباز سے کھانے کے بعد کی دعا پڑتا ہے باقی طالبہ بے ایک وقت آواز میں آمین کہتے ہیں طریقہ ٹھیک ہے یہ اگر تعلیم کے لیے ہے محض طالبہ کو سکھانے کے لیے بچوں کو سکھانے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی بتانے چاہیے کہ ہر ایک بچہ خود یہ دعا پڑھا کرے جب خود بچے یہ دعا پڑھیں گے تو ان کو آستے آستے عادت ہو جائے گی یہ عادت ڈلوانے کے لیے گویا کہ ہے اور کوئی حرج نہیں اس میں بہت بہت شکریہ مصرح اللہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد اقبال صاحب نے مقبوضہ کشمیر سے مجھے ایسا خاص عمل بتائیں جسے مجھے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر ہو جائے اس کا کوئی ایسا خاص تعویز تو نہیں ہے کہ وہ دے دیا جائے اور فوراں ہی ان کے دل کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے ہاں البتہ جو مجرب ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ یہ اصلاحی تعلق قائم کریں اور پھر تین باتوں کا احتمام کریں ایک تو یہ کہ انقیاد اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں جیسے وہ کہیں ویسا کریں اور دوسرا یہ کہ اطلاع کریں کہ میرے اندر یہ یہ گناہ موجود ہیں یہ یہ خامیاں ہیں اور اس کا مجھے علاج بتاؤ اور تیسرا یہ کہ اتباع کریں کہ جیسے وہ کہے اس طرح کریں یہ تین کام کرتے رہیں گے تو مسلسل کرنے سے خود و خود دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی اور دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی اور وہ طریقہ پھر وہیں شیخ ہی بتائیں گے یہ ایسے ایک لمحے کے اندر یہ کام نہیں ہوتا بہت عرصہ لگتا ہے بہت بہت شکریہ سبزاکم اللہ علفان صاحب دبائی سے پوچھ رہے ہیں ایک لڑکی جو ڈپریشن کی مریضہ ہے اور لگتار میڈیسن لیتی ہے حمل کی دوران یہ بھی باری زیادہ بڑھ جاتی ہے ان وجوہات کی بنا پر اس کے شوہر اسے طلاق دینا چاہ رہا ہے ساس نے شوہر کی منت سماجت کی جس کی وجہ سے شوہر نے ابھی طلاق نہیں دی لیکن چار سال سے اس کو میگے بھیجا ہوا ہے اور کوئی ازدیواجی تعلق بھی نہیں ہے ان حالات کے پیش نظر طلاق سے پہلے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تاکہ طلاق لینے اور عدد کے فوراں بہت شادی کے تمام کیا جا سکے اور کم سے کم وقت میں اس کا مرض بہتر ہو سکتا ہے صورتحال تو بہت تشویشناک ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ فقہ اکرام لکھا ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہوئی ہو اور عدد کے دوران ہے تو اس عورت کو یا اس لڑکی کو پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا ہوتا تو اس وقت بھی پیغام نکاح دینا یا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے تو اب اس کا بالفعل نکاح موجود ہے تو اس کے لئے رشتہ طلاق شروع کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے حالبتہ والدین کو چاہیے کہ کوئی لڑکا نظر میں رکھیں اور ان سے ان کا نام بتائے بغیر ان کے لڑکے سے پوچھ بھی لیا جائے کہ کسی لڑکی سے لکھا کر نہیں گا اور اس کی یہ یہ کیفیت ہے ان کا نام نہ بتایا جائے اور پھر جب وہ راضی ہو جائے تو پھر یہ طلاق لے کر اور وہ کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے راکیہ افضل صاحب کا سوال ہے شوہر باہر ملک چلا جائے ایک سال سے ناراضگی کی وجہ سے کوئی رابطہ نہ کرے اور سسرال والے بھی گھر سے نکال دیں اور خرچہ بھی نہ دیں تو عورت کے لئے طلاق لینے کا کیا طریقہ ہوگا شوہر سے کوئی تعلق اور رابطہ نہیں اور اگر عدالت میں عورت جائے تو بھی شوہر باہر سے نہیں آئے گا اگر واقعیتاً یہی صورتحال ہے کہ کوئی خرچہ دینے والا نہیں ہے اور سال سے کوئی پتہ بھی نہیں ہے شوہر سے رابطہ بھی نہیں ہے تو اس کی ایک صورت فقہہ نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت عدالت میں دعویٰ دائر کرے تنسیخی نکاح کا کہ میرا نکاح فسخ کیا جائے کھلو کا نہیں تنسیخی نکاح کا دعویٰ دائر کرے اور اس کے اندر عذر یہ بیان کرے جو سبب ہے وہ یہ کہ شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا متعانت ہے طلاق بھی نہیں دیتا اور نان نفقہ بھی نہیں دیتا اپنے پاس رکھتا بھی نہیں ہے تو یہ عذر بیان کر کے اور اپنے نکاح فسخ کروانے کی درخواست دے دے اور اس پر وہ عدالت پوری کاروائی کرے گی جو اس کا طریقہ کار ہے کاروائی کے بعد جب ڈگری جاری کر دے گی تو نکاح فسخ ہو جائے گا لیکن یاد رہے کہ خلو کے طور پر نہیں برگ نکاح کے فسخ کے دور بہت بہت شکر ہے سب کوئیٹے سے وہ فسی صاحب پوچھتے ہیں آج گل مارکیٹ میں ویٹس اپ کے ذریعے خرید و فروخت رائج ہیں مثلا دکاندار کراچی میں کمپنی والوں سے کہتا ہے کہ مجھے ویٹس اپ پر ٹائٹل کے سیمبل سینڈ کر دو بعد میں کسٹمرز کو دکھاتا ہے اگر اس کو پسند آ جائے تو دکاندار پہلے کسٹمرز سے پیسے حصول کرتا ہے بعد میں کراچی سے کسٹمرز کے لئے وہ چیز منگوا لی جاتی ہے کیا اس طرح سے خرید و فروخت شہرن دروست ہے مفتی امران مجید صاحب دیکھیں یہ جو دکاندار ہے اور لوگوں سے یہ پیسے لیتا ہے تو یہاں پر دو چیز ہیں یا تو یہ وعدہ بیہ کرتا ہے جس کو ہم ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں یا یہ ڈائریکٹلی بیہ کرتا ہے جس کو سیل ایگریمنٹ کہتے ہیں دیکھیں دونوں صورتوں میں حکم الگ ہوگا اگر یہ وعدہ بیہ ہے جس کو ہم ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں یہ بیانہ کے طور پر اپنے پاس یہ رقم رکھے گا اور پھر جب ٹائل ہے وہاں سے اس کی پسند پر منگوا لے گا تو پھر اس وقت بیہ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اور پھر وہ جو رقم اس نے بیانہ کے طور پر دی تھی وہ سمن کا پارٹ شمار ہو جائے گی تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ جائز ہے لیکن اگر یہ اس وقت سیل ایگریمنٹ ہی ہو رہا ہے تو پھر چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو بیچنے سے منع فرمایا ہے جو بائے یا سیلر کے پاس نہ ہو تو پھر اس صورت میں چونکہ یہ جو دکاندار ہے اس کے پاس وہ ٹائلیں تو موجود نہیں ہیں تو پھر یہ ابھی جو بیچ رہے تو کس چیز کو بیچ رہے تو ابھی جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کانٹریکٹ کا وہ موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ بے جائز نہیں ہوگی اور یہ طریقہ درست نہیں ہوگا الا یہ کہ اس کو سلم کے طریقے پر کیا جائے اور سلم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مبی کو بعد میں دیا جاتا ہے اور اس کی خاص ایک ڈیٹ تیہ کی جاتی ہے اور اس کی تمام سپیسیفیکیشنز تیہ کی جاتی ہیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پورے کا پورا جو سمن ہے جو پرائس ہے وہ اسی مجلس کے اندر دے دیا جائے جس مجلس میں یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو اب خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر یہ سیل ایگریمنٹ ہے تو پھر تو سلم کے طریقے پر کرنا پڑے گا مذکورہ طریقہ جائز نہیں ہوگا اور اگر یہ ایگریمنٹ تو سیل ہے وعدہ بے ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں یہ ٹھیک ہے میں نے اپنی والدہ کے مکان کے اوپر دوسری منزل اپنی رقم سے تعمیر کی یہ وعدہ اپنے بہن بھائیوں سے لکھوا بھی لی تھی والدہ محترمہ الحمدللہ بھی حیات ہیں اور وراثت کا کیا حکم ہوگا میں کیا تمام بہن بھائی وارث ہوں گے یا میری رقم مجھے مل جائے گی جو دوسری منزل انہوں نے تعمیر کروائی ہے تو اس تعمیر کو اگر انہوں نے اپنی ذاتی رقم سے تعمیر کروایا ہے اس منزل کو تو پھر یہ انہی کی ہے اس پر مراث کے حکام جاری نہیں ہوں گے بہت شکریہ مصطبی اور اگلے سوال ہے محمد مصطفی خان صاحب کا سعودی عرب سے کیا کیش بیک آفر جائز ہے یا سپر مارکیٹ سے اگر ہم ایک کمپنی کا انٹرنیٹ کارڈ خریدیں جو چار سو پچاس ریال کا ہے تو آفر میں سو ریال کی چھوٹ ہمارے خریدے ہوئے دیگر سامان پر دے رہے ہیں یہ سو ریال کیش نہیں دیا جاتا بلکہ ٹوٹل بل میں تخفیف کر دی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے اس طرح اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیش بیک کے نام سے آفر چلتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہنڈر پرسنٹ کیش بیک کہیں بھی نہیں ہوتا وہ بعض اس میں پرسنٹیج کیش بیک ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ جو اس کے جو شپنگ کے چارجز ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں اور باقی ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جتنی بھی صورتیں ہیں جس میں رقم جو مشتری ہے جو پرچیزر ہے اس کو جو واپس مل جاتی ہے چاہے وہ کیش کی صورت میں واپس ملتی ہے یا کسی دوسرے سامان کی خریداری میں اس کو وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جائز ہے یہ آفر لی جا سکتی ہے بہت شکریہ انڈیا سے محمد ساکب صاحب پوچھتے ہیں میں ایک سر آن لائن خریداری کرتا ہوں جس میں کچھ شاپنگ سائٹس کو آن لائن پیمنٹ کرنے پر کچھ کیش بیک کی صورت میں پیسے واپس ملتے ہیں کیا میں پیمنٹ اپنے بینک اکاؤنٹ اور ہاں میں پیمنٹ اپنے بینک اکاؤنٹ سے کرتا ہوں اور جو پیسے شاپنگ سائٹ کی طرف سے کیش بیک کی صورت میں آتے ہیں وہ اسی سائٹ کی اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں جسے میں واپس اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں تو کیا یہ میرا معاملہ ٹھیک ہے جی یہ ابھی اوپر والا جو سوال ہے یہ وہی ہے صرف اس کا پروسس تھوڑا سا تبدیل ہے کہ اس میں وہ پہلے اس سے ویب سائٹ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور پھر ان کے پرسنل بینک اکاؤنٹ میں آتے ہیں تو یہ بھی وہی کیش بیک ہے جو جائز ہے بہت بہت شکریہ عبید محمود صاحب مسکت سے پوچھتے ہیں کیا پی پال استعمال کرنا جائز ہے کوئی آن لائن کام جیسا کہ ڈیٹر اینٹریو وغیرہ کر کے اس کے پیسے بزریہ پی پال یا ڈیبٹ کارڈ یا پھر کریڈٹ کارڈ سے لینا جائز ہوگا جبکہ پیسہ وصول کرنے والے کا بینک اکاؤنٹ اسلامی بینک میں ہے یہاں امان میں اسلامی بینک کریڈٹ کارڈ بھی دیتے ہیں یہ مسئلہ بڑا عام ہو گیا ہے پہلے کہتے تھے جی نہیں ہے تو آج دبئی سے بھی ادراز آیا کہ ہے جی دیتا ہے کریڈٹ کارڈ بینک ہمیں اسلامی بینک دیتا ہے پیسہ دینے والا کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے اور وہ ہمیں کام کے پیسے دیتا ہے لیکن جو ویب سائٹ ہمیں کام دیتی ہے اس پر پیمنٹ کے یہی تین ذرائع ہوتے ہیں تو آپ فرمائیں یہاں براصل میں تو بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ ہے اسلامی بینک کریڈٹ کارڈ دے رہے ہیں تو وہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے اور جیسے انہوں نے کہا کہ امان میں یہ دیا جا رہا ہے تو اور پوسیبل ہے اس پہ دیا جا سکتا ہے یا تو وہ کرز پہ ہوگا یا پھر وہ تورک کی تقیف پر حق کر رہے ہوں گے لیکن یہاں جو ان کا سوال ہے تو یہ تو صرف ایک پیمنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں اور پی پال بھی ایک پیمنٹ سسٹم ہے جس کے طرح پیمنٹ کی جاتی ہیں تو جب یہ کام حلال کر رہے ہوں اور ان کا جو کام ہے جس کام کی عجرت لے رہے ہیں وہ اگر کام جائز ہے تو پھر ان ذرائع میں سے کسی ذریعے سے بھی رقم منگوائی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کریڈٹ کارڈ کی جہاں تک بات ہے اور انہوں نے کریڈٹ کارڈ کہا کہ اسلامی بینک دے رہا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اسلامی بینک کے چینل سے کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں اور پیمنٹ منگوائے رہے ہیں تو اس کو بھی استعمال کی اجازت ہے بہت شکرم صاحب شاہر سے سلیم صاحب پوچھتے ہیں زمین کو کاشت کر دینے میں بیچ اور زمین کی ہمواری کا خرچ دونوں پر ہے یا کاشت کرنے والے پر ہے نیز اس خرچ کو اشر سے منہا کیا جائے گا یا نہیں دیکھیں انہوں نے دو چیز ہیں جو پوچھے کہ بیج اور زمین کی ہمواری تو بیج تو کسی ایک پر ہوگا چاہے وہ زمین کے آنر پر ہو یا چاہے وہ مزارے پر ہو اس میں شیرنگ نہیں ہو سکتی البتہ جو زمین کی ہمواری کا خرچ ہے تو وہ دیکھا جائے گا کہ وہ زمین کی ہمواری کا تعلق صرف اس فصل سے ہے جو اس کانٹریکٹ کے انڈر آ رہی ہے یا وہ ایک ہمیشہ کا خرچ ہے تو اگر وہ ہمیشہ کا خرچ ہے تو پھر وہ مالی کے زمین پر ہوگا اور اگر وہ اس کانٹریکٹ کی حد تک ہے صرف اس فصل کی حد تک ہے تو وہ کاشتکار یا مزارے پر ہوگا اور جہاں تک انہوں نے بات اشر کی پوچھی ہے تو اشر تو ٹوٹل پروڈکٹ میں سے نکالا جاتا ہے اس میں سے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں اس فصل کے وہ پہلے لیس نہیں کیے جاتے بلکہ پہلے اشر نکالا جائے گا پھر اس کے بعد اخراجات نکالے جائیں گے بہت بہت شکریہ اٹلی سے آتف جیٹھل صاحب کا سوال ہے اٹلی کے اندر کچھ کھانے کی اشیاء شراب کے خمیر سے تیار ہوتی ہیں جیسے کہ پیسٹریز وغیرہ کئی چیزیں حلال ہوں گی حالانکہ اس کے علاوہ یعنی شراب کے خمیر کے علاوہ جو باقی اجزاء ہیں اس کی تیاری کے دوران جیستے مال ہوتے ہیں وہ حلال ہیں دیکھیں جو شراب ہے وہ اس کو بقائے گرام نظر سلعین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک کترہ بھی حرام ہے اور یہ اگر کسی چیز میں ڈل جاتی ہے تو وہ دوسری بھی چیز کو اس کا حکم حرمت کا ہی ہوگا تو اگرچہ باقی چیزیں حلال ہوں لیکن اگر اس پیسٹری میں یا اس کیک میں اگر ایک کترہ بھی شراب کا آ گیا تو وہ سارے کا سارا حرام ہو گیا اس کو کھانا بالکل جائز نہیں بہت بہت شکریہ مفتی حضرت اللہ شہباز صاحب کی خدمت عرب امارات سے محمد نواز صاحب کا سوال ہے ہم گاڑیوں مسافر لے جاتے ہیں تو بعض لوگ گاڑیوں میں کھانے کا سامان چھوڑ دیتے ہیں کیا ہمیں وہ کھانا چاہیے یا نہیں جو سامان چھوڑ دیتے ہیں تو ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اباہتان چھوڑ دیتے ہیں کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اگر اسی طرح چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ محمد حاشم صاحب پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کا خون مسلمان کو دیا جا سکتا ہے جی بلکل دیا جا سکتا ہے جیسے مسلمان کا خون نجس ہوتا ہے غیر مسلم کا بھی اتنا ہی نجس ہوتا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بہت شکریہ آپ اس فیضان صاحب دمام سے پوچھتے ہیں کہ عورت ہاتھ پیر شہرے اور بھنے جو ہوتی ہیں ان کے بال صاف کر سکتے ہیں ہاتھوں کے پاؤں کے اور چہرے پر وہ بال جو کہ غیر ضروری بال ہیں وہ تو صاف کیے جا سکتے ہیں حالتہ بھنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اتنی زیادہ گھنی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی اصلی حیرت سے یا اصلی کیفیت سے نکل گئی ہے تو اس کو اتنا باریک کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلی کیفیت پر آ جائیں باقی بالکل پتلی لکیر سے بنا لینا جیسے کہ آج کل عمومن رواج ہے وہ جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے بہت شکریہ امریکہ سیمن صاحب پوچھتی ہیں کیا چھوٹے بچوں کے کان چھید سکتے ہیں کیا ان کو سونے کی کوئی چیز مثلا ٹاپس بالیاں وغیرہ پہنانا جائز ہے بچوں کے نہیں بچیوں کے کان چھیدے جا سکتے ہیں البتہ بچوں کے چھیدے کے تو جائز نہیں ہے بچے لکھیں تو بچیوں کے کان چھیدے جا سکتے ہیں جتنی معتاد ہے ایک سراخ دو سراخ بھی کیا جا سکتے ہیں اس مکانوں میں کوئی حرش نہیں بہت شکریہ ہم سب دیکھیں اس کے بارے میں یہ جو انہوں نے دوسری بات کیا ہے کہ برکت نہیں ہوتی ایک حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا کہ اس میں حضرت علیہ نے فرمایا کہ تَحِرُ بُوِيُتَكُمْ مِن نَسْجِلْا انکبوت کے جالے انکبوت کہتے ہیں مکڑی کو اس کے جالے سے اپنے گھروں کو صاف رکھو اس لیے کہ یہ فقر کو چھوڑتی ہیں پیچھے یعنی اس کی وجہ سے گھروں میں فقر آتا ہے اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے اور اس پہ بہت سار اشکالات ہیں لیکن بہرحال ہے وہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کو وسوسے کی چیز بنا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور گھر کو ایسے چھوڑ دینا اور اس کے اندر مکڑیوں کے جالے ہی لگے رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے گھر کی صفائی اور نظافت کا تقاضی یہ ہے کہ گھر کو صاف کیا جائے ورنہ وہ منجر سا گھر لگتا ہے غیران گھر لگتا ہے تو اس کو صفائی کی جا سکتی کوئی ہر اشنیس میں جی بہت بہت شکریہ محمد صاحب شاید وہ اس وجہ سے بھی کہ وہ مکڑی کا جالے لگا ہے تو شاید یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں احمد صاحب امریکہ سے پوچھتی ہیں کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عورت عدد پوری کرنے کے بعد جب گھر سے نکلے تو پہلے اپنی والدہ کے گھر جائے پھر کسی اور ضرور سے جانا چاہے جا سکتی ہے نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں مردی جانا جب عدد پوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد جہاں بھی جانا چاہے چلے جا سکتی ہے شکریہ مدینہ مناورہ صاحب حمد صدیق صاحب کا سوال ہے زینب نے زید کے ساتھ دودھ پیا ہے آیا زید کے دوسرے حقیقی بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زینب کا نہیں کہا ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ زینب نے زید کی والدہ کا دودھ پیا ہے یا زید نے زینب کی والدہ کا اگر تو زینب نے زید کی والدہ کا دودھ پیا ہے پھر تو زید کے کسی بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ٹھیک نہیں حالوطہ اگر زید نے زینب کی والدہ کا دودھ پیا ہے تو پھر اس زید کے علاوہ بکیہ بھائیوں کے ساتھ زینب کا نکاح ہو سکتا ہے بہت شکریہ مفتی حسد اللہ شاہباز صاحب مفتی مرار مجید صاحب تمام ناظرین سامین آپ کو بھی بہت بہت شکریہ نئے سوالات کل آپ سے دوبارہ ملکات روٹین ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ